چلیے دوستو آپ سبی کا عبادن ہے ایک بہت ہی چھوٹے ویڈیو میں بہت بڑا ویڈیو نہیں ہوگا یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہوگا جس میں کیول میں آپ کو بیک اپ دوں گا بتاؤں گا کہ میں نے جو بولا تھا اس کا کیا پرڈام ہوا وہ کیسے صحیح صد دھوا میں نے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ کئی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا سوسل میڈیا پہ کہ بی جے پی کے اگلے پریسیڈنٹ کے بارے میں کئی لوگوں نے بہت شوانیاں کی ہیں کئی لوگ کچھ بتا رہے ہیں کئی لوگ کچھ بتا رہے ہیں تو مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سر اس کے بارے میں بتائیے تو میرا ویڈیو جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں 12 جون 2019 کا ہے اور یہ 17 15 ہے اس کا مطلب یہ ہم نے لوڈ تو صبح ہی کر دیا تھا لیکن کوئی ٹیکنیکل پرابلم کے کارن یہ سام تک لوڈ ہو پایا تھا سام کو پانچ بچ کے پندرے منٹ تک لوڈ ہو پایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا آپ ویڈیو سنیں گے تو اس میں سب سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ میرا کوئی ویچار نہیں تھا یہ ویڈیو لوڈ کرنے کا لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں اس کو لوڈ کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں میں نے آج پوری رات لہنت کری اس میں میں نے یہ بھی بولا تھا آج پوری رات میں نے ورک آؤٹ کیا ہے اور وہ ورک آؤٹ کرنے کے بعد جو مجھے ریزلٹ نکلا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میں نے کہا تھا اس میں اور اس میں میں نے آپ کو پانچ لیٹرز دیئے تھے مجھے ایاد ہے اچھی طرح سے اس میں ایک تھا ایک دوسرا تھا زے تیسرا تھا آر ایس اور پی یہ میں نے پانچ لیٹرز دیئے تھے اس میں بھی ایک میں اس ویڈیو کو سنیئے میں نے اس میں کہا ہے کہ ایک نام اس میں مجھ سے مس ہو رہا ہے تو وہ بھول سے انانت کمار جی کا نام اس میں انکلوڈ ہو گیا تھا جن کا سرگ بات سو چکا ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ان کا نام انکلوڈ ہو گیا تھا اے سے کسی اور کا نام تھا وہ وہاں سے مس ہو گیا تھا تو اے پر ایک ہی نام تھا اس کے لیے بہت بہت میں سوری بولوں گا مجھے دکھ ہے کہ آپ لوگوں نے کومنٹس بھی کیے کہ انانت کمار جی کی تو مرتی ہو گئی مجھے بھی بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط دیکھیں اس میں میں نے بولا ہے ویڈیو میں کہ ایک نام اور تھا وہ میں سلپ کر گیا میں سلپ کر گیا دو تین بار بولا ہے وہ کون سا تھا تو وہ انانت کمار جی کا نام ان کی جگہ پر آ گیا خیر کوئی بات نہیں اب ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی آگے کے ناموں کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس ویڈیو کو اگر آپ سنیں گے دوستو تو اس میں ایک آپ کو بہت موٹ چیز آئے گی اس میں میں بڑا ریلیکٹنٹ سا ہوں میں کہہ رہا ہوں پتا نہیں صحیح ہوگا کہ نہیں میں نے دوسری بیدی سے نکالا ہے کوشش کرتے ہیں آپ بھی نام نکالیے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں میں اور پھر میں آپ کو اسی طرح سے اپنی کوپی اٹھاتا ہوں اور اس میں بتاتا ہوں میں نے جو لیٹرس نکالے ہیں وہ یہ یہ نکالے ہیں اور وہ لیٹرس بتاتا ہوں کہ میں نے ر، س، اے، جے، پی یہ پانچ لیٹر نکالے ہیں ان میں پھر میں سمبابت نام بتاتا ہوں آپ کو اور ان سببابت ناموں کو جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں ویڈیو کو دیکھئے اس میں قائدے سے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کہ پہلے اے پر نام بتانا چاہیے تھا پھر جے اس کے بعد پی اس کے بعد ایس اس کے بعد آر اور لاسٹ میں ایس بتانا چاہیے تھا کرم کے انساء لیکن ایسا نہیں کیا میں نے اب دیکھئے اس میں ویڈیو میں سب سے پہلے میں نے جے کو لیا سب سے پہلے جے کو لیا میں نے کہا کہ جے پر ہمارا جو نام آ رہا ہے وہ ہے جگت پرکاس نڈا پہلا نام بہار سے ہیں یہ دوستو آپ سنیے جا کے ویڈیو پہلا نام جگت پرکاس نڈا اور مجھے آگے مجھے اس بات کا مطلب ہے آشر ہے کہ آگے بڑھنے کی جنورت ہی نہیں پڑی پہلا نام تو پہلا نام ہی میٹریلائز ہو گیا تین دن کے بعد چار دن کے بعد میں نے دیکھا کہ جگت پرکاس نڈا جے پی نڈا کارے کاری ادھیکش چن لیے گئے اب کارے کاری ادھیکش ہے تو پرتھا ہی ہے سسٹم ہے کہ وہی پرمانیٹ ادھیکش بن جاتے تو جگت پرکاس نڈا ہی ہے اس کے ادھیکش بنیں گے تو پہلا نام جو دیا جگت پرکاس نڈا سیریل ہی نہیں دیا بیچ سے اٹھا کے دیا اس کا مطلب سب سے امپورٹنٹ رہا ہوگا تب ہی دیا ہوگا اور وہی ادھیکش بن گئے کتنے دن میں تین سے چار دن میں میٹرلائز ہوگا جو میں نے بولا میٹرلائز ہوگیا پرکٹیکل ہوگیا سچ ہوگیا کیسے ہوگیا پتہ نہیں گیشور کی کرپا میں نے اس میں بولا بھی ہے کہ آگے شب جی کی کرپا وہ جو کریں گے وہ ہوگا تو شب جی کی کرپا یہ کہ پہلا نام جو میرے مک منڈل سے نکلا مکھار وندو سے نکلا اسی کو بنا دیا زے پی نڈڈا آپ جا کے دیکھئے میرا وہ ویڈیو دھیان سے اس میں ایکزیکلی یہی میں نے کہا ہے باقی جو میں نے نام دیا تھے ان کی کسی کی عابس تہی نہیں پڑی اس میں اند کمار جی کا بھی نام تھا میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ گلتی سے جڑ گیا اس کے لیے میں چھما پرارتی ہوں گلتی سے اے اور کسی کا نام جڑنا تھا لیکن وہ اند کی کا نام جڑ گیا دوسرا ایک اور مجھے اس ویڈیو کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ زے یہ نڈڈا صاحب جو ہیں وہ بیہار سے نہیں ہیں یہ ہمارچل پردیس سے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم نے اس کو باقیدہ کوئی ہم بناتے ہیں تو گلتیاں کئی بار ہو سکتی لیکن ریسرچ سے بنائیا وہ بیہار سے ہی ہیں بیہار میں ہی پیدا ہوئے تھے ان کے پتا جی بھی بیہار کیا تھے پٹنا میں ہی یہ پلے بڑے پٹنا میں ہی سکچا ہوئی پٹنا میں ہی ریجویشن کیا اس کے بعد یہ ہمارچل پردیس میں آئے آپ لوگوں کا تھوڑا کریکٹ کر دیتا ہوں گیا اس کے بعد یہ آئے ہمارچل پردیس میں اور تب انہوں نے یہاں سے آکے لاؤ کیا کانون کی پڑھائی کی تو وہ بیہار سے ہی ہیں وہ ہمارچل پردیس سے نہیں بیہار میں ہی ان کا سب کچھ لالن پالن پوشت کوئی بات نہیں آپ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کا سمادھان ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہماری گلتی اس سے چھما مانگ نہیں چاہیے یہی ہمارے لائکتہ سے دانت ہے کہ ہاں گلتی ہو گئی چھما مانگو آگے بڑھو چھما کا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے man made یا manual mistakes ہوتی ہیں روج ہوتی ہیں روج چھما مانگتے ہیں یہ سوری گلتی ہو گئی کوئی بات نہیں یہ تو چلتا ہے تو وہ بیہار سے ہی ہیں دوستو یا آپ اپنا confusion دوٹر لیجئے اور بعد میں وہ ہمارچل پردیس میں بچیں اب ان کے کیا آگے کرنے والے ہیں وہ میں بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں ان کا horoscope چیک کروں گا اور بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں کہ یہ کیا امیشتاج اتنا سفل ہو پائیں گے یا اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا باقی کیا اتنے کشل ہیں بی جے پی کو اتنا آگے لے جا پائیں گے یا بی جے پی پیچھے ہوگی ان کے کاریکال میں ان کے نیترت میں بیسے تو آپ کو پتا ہے انہوں نے آتے آتے کمال کر دیا کہ جو تیلگو دیشم کے راج سوا کے جو میمبر تھے ان میں سے چار میمبرز کو بی جے پی ملا لیا یہ بہت بڑی گھٹنا ہے یہ بھی ہمارا ویڈیو دیکھئے کہ پانچ راج لگاتار جو ہے بنے رہیں گے نیوز میں تو دیکھ لیے اندر پردیس چار ایسا ہوتا نہیں کہ بی جے پی کہ راج سوا کے چار میمبر چھے میں سے ٹوٹ جائیں اب دو بچے کیول وہ سکتہ بھو بھی ادھر آ جائے تو تیلگو دیشم کے آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں میں کیا کوں انہوں نے دھوکا دیا ڈچ کیا لازٹ ٹائم نکل گئے اپنی راج نیت کو چمکانے کے لیے لگ بھگ بھر باد ہو گئے راج سوا میں اب ان کے کیول دو میمبر بچے ہیں لوگ سوا میں تین میمبر بچے ہیں اور یہی حالت ان کی بیدھان سوا میں ہے جہاں پر نام مطر کی ممبر بچے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں نے جو پہلے ویڈیوز دیا اس میں کہا ہے کہ موڈی جی کے ساتھ جس نے ڈچ کیا وہ ختم ہوگا وہ بلکل تروہت ہو جائے گا راج نیت سے اگر یہ آج ان کے ساتھ رہے ہوتے وی جے پی کے ساتھ تو آج ان کی راج نیت بہت جوردست ہوتی چندر وابو نائیڈو سمجھیں رہے ہو آپ بار بار ان کا نام لینے سے کوئی مطلب نہیں ایکسٹر کبھی کبھی بیکٹی ہے سمارٹ بن جاتا ہے اور اپنی خود ہی پرست بھومی تیار کر دیتا ہے بروادی کی وہی ہوا ہے ساید ان کے ساتھ تو دوستو جے پی نڈڈا کے بارے میں اور بھی جان کری دوں گا مجھے خوشی ہے کہ میری بھوششواری میں نے جو بتایا کلکولیسن سے وہ بلکل ٹھیک نکلا ایسٹ کی کرپا ہے نمن ہے اس کو ہمارے ایسٹ کو نمن ہے بار بار دن میں ہجار بار کرتا ہوں دس ہجار بار جتنا کروں اتنا کم ہے میں جو بولتا ہوں وہ صد کرتا ہے وہ سواری کو صد کرتا ہے بہت بہت شکریہ تو اس ویڈیو میں پس اتنا ہی اگلا ویڈیو میں آپ کو فرد ہوں گا یہ دو میں نے بتائیں آپ کو بہت سواریاں جو ابھی دس دن کے اندر میں نے بولی اور مور سے بولی اور پوری ہوئی اگدم اچانک بیسی پرستیتیاں بشد کی بھی پرستیتیاں بن گئی آپ کے سامنے دیکھئے کوئی کسی کا اتنا بڑا کر دے تو وہ بشد ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی ہے چھٹکیوں میں بدلتا ہے اگدم پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب شروع ہو گیا اور اتنی جلدے پرستیتیاں بدلتے ہیں کہ اس پہ پھر کسی کا کنٹرول نہیں رہتا ہے تو دوستو وہ پرستیتیاں آپ نے دیکھی لیں ادھر جے پی نڈڈا کا ہو گیا میں نے جو بولا پورا ہو گیا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو بس بتانا تھا بیک اپ دینا تھا کہ میں جو بولتا ہوں کس حد تک صحیح اور چرتاک بیٹھتا ہے دوستو اگلا ویڈیو میں بہت جلنی دوں گا کسی اور بہت پور مددے پر اگر ابھی تک سبسکرائب چینل نہیں کیا ہے میں بار بار بولوں گا آپ سے سبسکرائب کریے پلیز اور ایک پرماننٹ ہمارے صدق سے بن جائیے اس چینل کی سبسکرائب کرنے کے ساتھ شیئر کریے لائک کریے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کومنٹس بھی کریے اپنے کومنٹس بھی دیجئے پوزیٹیو کومنٹس دیں گے ہمیں اچھا لگے گا تینکیو بری مچ یہ ویڈیو آپ نے بہت ہی گمبیرتا سے سنا پیسین سے سنا اس کے لئے دنے بات اگلا ویڈیو پھر ہم آپ کو کسی امپورٹنٹ مدی پر دینے والے ہیں تب تک کے لئے نمشکار